السلام علیکم فرمز میں ہوں آپ کو دوست کائی شیف آج کے اس ٹیٹوریل میں میں آپ کے ساتھ لگا ہوں کہ کس طرح سے آپ 30 studio max سے LCD کو موڈل کر سکتے ہیں جس طرح کی یہ ہمارے سامنے پڑی ہے اس طرح کی LCD موڈل کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ 30 studio max اوپن کریں جس طرح کی یہ میرے پاس ہے میں اسے ریسیٹ کر دیتا ہوں ریسیٹ اب ہم نے یہاں سے ایک باکس لینا ہے فرنٹ ویو میں ایک باکس کو ٹائپ کر دیں segment ہم یہاں سے set کریں گے اس کی جو length ہوگی وہ ہوگی 77 اور اس کی جو width ہوگی وہ ہوگی 48 اور اس کی height ہوگی 4 feet 4 لکے انٹر مار دیں اب ہم نے یہاں سے rotation select کرنا ہے اور یہ آپ کو y axis نیچے نظر آ رہا ہوگا اس کو 90 لکے انٹر ماریں گے تو y axis پہ یہ 90 ڈگریز ہو جائے گا تو ابھی ہم نے کہہ کرنا ہے rw سے highlight ہوئے ہم نے f3 press کیا right click convert to editable poly یا پھر یہاں سے بھی کر سکتے ہیں convert editable poly یہ ہے اب ہم یہاں سے edges select کر رہے ہیں تو تھوڑا سے نیچ چاہتے ہیں یہ ایک edge select کر لیں control press کر کے یہاں select کر لیں یہ دونوں edge select ہوگی یہ آپ کو ring کا button نظر آ رہے ہیں اس پہ click کریں گے تو چاروں پہ apply ہو جائے گا چاروں پہ apply ہوا اب ہم تھوڑا اوپر جاتے ہیں یہ آپ کو chamfer نظر آ رہا ہے ہم پر تو اس کے سایڈ پہ click کریں گے تو option نکلائیں گے ہم نے ایک دفع apply کیا تو دو chamfer ہو گئے پھر دوبارہ apply کرتے ہیں چار دوبارہ چھے بھوتے ہیں اوکے اب ہم یہ دو select کرتے ہیں control press کیا ہوا ہے اور یہ دو select کر لیں دونوں select ہو گئے یہاں سے connect پہ click کریں گے one ہے یہاں سے two کر دیتے ہیں اور اس کی جو پینچ ہوگی وہ 89 کر دیتے ہیں 89 اوکے اب یہ دونوں selected ہیں ہم نے اور کئی پہ click نہیں کرنا دوبارہ سے ہم نے connect پہ click کر دینا ہے 89 ای ٹھیک ہے اوکے اب ہم نے کیا کرنا ہے f4 press اور f3 press کر دیں یہ آگے اب ہم لوگوں یہاں سے پولیون select کر لیتے ہیں یہ پولیون بیچ والی select کر لیں انسٹ 1 ہی ٹھیک ہے اوکے اب اس کے جو سائیڈ پہ ہیں جو پہلے select کر لیتے ہیں ایک sorry ایک دو ٹین اور یہ چار یہ چار ہوں select ہو گئے ان کو بھی insert کر دیتے ہیں sorry ان کو insert نہیں کرتے ہیں ان کو بیول کر دیتے ہیں بیول آ گیا ہاں بیول کرتے ہیں یہ 10.0 ہے ہم اسے مائنس 1.02 کر کے انٹر مال رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بند ہو گیا f9 press کیا یہاں سیٹ ہو گیا یہ ہماری اکیزم کی ایسی ڈی موڈ ہو ہی رہو گی front سے اب ہم نے back سے sorry ابھی یہی پہ رہتے ہوئے نا ہم نے ایک چیز کرنی ہے ابھی آپ کو یہاں پر ایک پکچر کے لیے نا اس کو اوپر select کریں گے نا اس کو دبائیں گے تو تھوڑا سو پیچھے کریں گے یہاں پہ دو لائنیں سوری میں نے غلط select کر لیا یہ پہلے اس کو select کریں گے پیچھے کریں گے یہ پہلے ایک لائن تھی ابھی دو ہو گئی ہیں تو ہم نے دوسری لائن کے بلکل پیچھے کر دینا ہے اس کو وائی ایکسس پہ sorry ایکسس پہ پھر shift پریس کر کے تھوڑا سا آگے آ جانا ہے تاکہ ایک ہی نظر ہے اتنا clone to object پہ ok کر دیں میں select ہوگی اب ہم نے اس کا back model کرنا ہے تو polygon selected ہے یہ والی select کر لی اب ہم نے insert کرنا ہے اس کو اس کو insert کر دیتے ہیں جی اس کو insert کر دیتے ہیں یہیں پہ لگ دیتے ہیں منس نائنٹی پوائنٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ ٹھیک ہے ok کر کے ہم نے وائی ایکسس پہ اس کو تھوڑا سا بہر لے آنا ہے پھر یہاں سے ایک سٹوٹ پہ کلے کر اس کو تھوڑا سا اور بہر لے ایس اتنا بہت ہے جو back side سے ہم نے نظر آنا چاہیے ٹھیک اب ہم نے اس کے نیچے stand model کرنا ہے تو اس کے لئے ہم لوگ create کے panel میں آئے سلینڈر آٹو گریڈ یہاں اوپر ایک سوری سوری ہم تھوڑا زیادہ آگے آگے سلینڈر کو چھوڑ دیں create کو پینل میں سلینڈر کو کٹ دیتے ہیں واپس ہم پولیگون اس پہ ہی ہیں ٹھیک ہے ہم نے کہہ کرنا ہے سب سے نیچے آ جانا ہے نیچے سے اس کو دیکھنے گریڈ کو off کر دیں ٹھیک ہے اب ہم نے کہہ کرنا ہے یہاں سے اس کے موڈیفائے میں گئے ہوئے ہیں ایجز سلیک کر لینے ایج سلیک کر کے ایج پرسٹ کر دیں اس سائیڈ پہ آئیں ایک ایج یہ اور ایک ایج یہ یہ دونوں ایج سلیک کر کے ہم نے ان کو دوبارہ سے کنیک کر دینا ہے کنیک کر دیں گے تو یہ ہم اس سے کر دیں مائنس تھرٹی فور آئیتنا بہت ہے مائنس تھرٹی فور یہ ہو گیا اب افتری پریسٹ کیا پھر افتر فور سوار ریے فور دباری پسکتے ہی اب ہم نہیں کیا کرنا ہے یہیں سی پولیگون کنگ کر لیتا ہے یہ پولیگون کنگ کیا یہ والی پولیگون ٹھیک ہے یہاں سے ہم آتے ہیں نیچے اس کو ایکسٹوڈ کرتے ہوں تھوڑا سا یہ ایکسٹوڈ ہو گیا اب اس کو بیڑل کرتے ہیں تھوڑا سا نیچے اتنا اس کا سٹینڈود مودل ہو گیا اس کے نیچے گول ساتنگار مودل کرنا ہے تو کریٹ میں پینل میں آئیں سلنڈر آٹو گریڈ ہے اس کے درمیان میں یہاں اوپر سلنڈر موڈل کر دیتے ہیں یہاں پر اتنا موٹا بہت ہے سلنڈر موڈل ہو گیا آٹو گریڈ سے اٹھا دیں اس کو سلیک کر کے نیچے لے آتے ہیں اتنا نیچے بہت ہے اس سائیڈ پر زیادہ ہے ہم اسے اس سائیڈ پر کر دیتے ہیں بہت موڈل ہو گیا اب ہم نے اس کے سلنڈر کی موڈیفائی میں جاتے ہیں موڈیفائی لسٹ میش سمودھ پر سلیک کریں گے ہم دبائیں گے یہاں میش سمودھ لیا کیا ہو گیا ہم اسے نر پر ہم اسے کلاسک کر رہی ہوتے ہیں کلاسک کیا یہاں پر رہتے ہوئے ہم نے مٹیریلیٹر کو اوپن کیا ام پریس کر کے ام پریس کر کے مٹیریلیٹر اوپن ہو گیا سٹینڈ پر کلک کریں گے ارچ اٹھکٹیکل پر کلک کریں گے یوز ڈیفائیڈ پر ہم پلاسٹک کر دیتے ہیں یہ پلاسٹک کلیٹ تھوڑا اوپر اس کو اوپر لیاتے ہیں اتنا کہر ہوتے ہیں اب اسے سلینڈ پر اپلائے کرتے ہیں اس پہ ہی ٹھیک ہے ایف نین سے یہاں ٹھیک ہے اتنا پلاسٹک ہوتے ہیں باز سلینڈ پلاسٹک ہوں گے یہی سے ہم نے دوسرا سلیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو میپس نظر آ رہا ہوگا تیسری نمبر پر میپس یہاں سے پہلے نمبر پر بیٹ میپ اور یہ والی پکچر ہیں ہمارے پاس تو یہ پکچر اپلائے کر دیتے ہیں یہاں پر پھر شو شو ان ویو پورٹ وہ نیچے بھی آپ کو نظر آگی تو آپ نے کیا کرنا ہے کنٹرول زیڈ بس چلیئے اسے کلوز کرنا ہے ایف نائن یہ ایک قسم کی گریٹ ہو گئی اب ہم گریٹ کو اوپن کرتے ہیں فرنٹ ویو میں جاتے ہیں ہاں فرنٹ میں ٹھیک ہے فرنٹ میں اس کو تھوڑا سا ساری کو سلیک کریں تھوڑا سا اوپر چیزوں درمیان میں لے آتی ہیں یہاں پر پھر ٹوپ ویو میں جائیں کریٹ کے پینل میں پلین کریٹ کی ایک پلین یا موڈل کی پرسپیکٹیو پلین کا کلر پھر ٹوپ ویٹ کر دیں ویٹ ہو گیا ایف نائن پریس کریں اب ٹھوڑا ٹھیک نظر آتا ہے اب ہم نے یہاں پر سلیک کرنی ہے یہ یہ سلیکٹ یہ دو کنٹرول پریس کر کے آپ نے سب سلیک کرنا ہے پھر چیک کرنا یہ تھوڑی سی گڑ بڑ ہے پھر چیک کرتے ہیں آہ اب اس کو سلیک کرنے پھر یہ پھر یہ اب چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو یہاں لاتے ہیں شفٹ پریس کیا اس کو دو اسے بھی نہ دیئے ٹھیک ہے اوکے روٹیشن میں گئے اس کو وہ روٹیٹ کر لیتے ہیں اتنا ہوتا ہے ایف نائن پریس کیا یہ ہے اس طرح سے آپ آسانی سے ایک ایل سیڈی کو موڈل کر سکتے ہیں تھنکس پر ویچنگ فرنز آپ مجھے وزٹ کریں کمپیٹرستان 24.blogspot.com پر اگر آپ کے پاس 3d studio max نہیں ہے تو آپ اسے ایک free fund 24.blogspot.com سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تھنکس پر ویچنگ اور اللہ حافظ موسیقی